اسلام علیکم کیسی ہے مائی یوٹی فیملی آج ہم سردیوں کی مناظمی سے ایک چھوٹا سا دعوت مینیو بنا رہے ہیں سب سے پہلے میں فش کی بریانی بناوں گی جو سردیوں میں بہت زبردست لگتی ہے یہ دیکھیں میں نے تقریباً دو کلو فش لی ہے اس کو ہم اچھے سے میرینیٹ کریں گے ون ٹیبلی سپون اس کے اندر بسی لال مرچ اٹھ کریں گے نمک اٹھ کریں گے اس کے اندر تھوڑا سا حلدی پاورڈر ہاف ڈی سپون کے قریب کر رہی ہوں اس کے اندر چاٹ کا مسالہ اس میں اٹھ کر رہی ہوں اور اس کے اندر لیمن جوز اٹھ کر رہی ہوں اور ادھرک لیسن کا بیسٹ اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں اس سب مکس کر کے میرینیٹ کر کے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے اندر جذب ہو جائے فش کے اندر طرح سے اچھے سے مکس کر دیں گے بہت زیادہ مسالہ اس میں نہیں لگتے ہیں لیکن اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے فش کو اتنا فرائی کریں گے ہم کہ جب ہم چاولوں میں اس کو لگائیں گے تو ہماری فش صحیح سے کر جائے یہ دیکھیں پانی چڑھا دی ہے میں نے چاولوں کا اس میں تھوڑا سا کھڑا گئے مسالہ ڈالا ہے پانی چڑھا ہے ادھر میں نے ایک کپ آئیل ڈالا ہے تھوڑا سا کالی مرچے لونگ لائچے اور دو بڑے سائز کی پیاز میں نے چاپ کر کے رکھی تھی فائن چاپ کر کے اس کو ہم اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے اب اس کے اندر میں ادھرک لیسن کا پیسٹ آئیٹ کر رہی ہوں ساتھ میں اور ہم اس کے اندر یہ مسالے ہیں دھنیاں دھنیاں پیسی لال مرچ اور ون ٹیبلی سپونس کے اندر میں نے کٹی لال میں تھوڑا سا چاٹ کا مسالہ کسوڑی میں تھی اور تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے اس کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے اس کو ایڈ کیا ہے ادھر ہمارے چاوال دیکھیں بھیگے ہوئے ہیں تقریبہ ان دو گھنٹی سے میں نے بھی ہوئے تھے چاوال میں بھی اس میں ڈال دیتی ہو چاوال ہمارے بوائل اس میں ہم دہی ایڈ کر رہے ہیں ایک کب بھر کے بڑا والا فش کے اندر تھوڑی سی مرچیں تیز ہوتی ہیں اور دہی بھی جاتا ہے بونلس فش لی تھی تو اس لیے جو ہے بہت زیادہ احتیاز سے پکائیں اس کو بہت سمال کے اس کو ہم مکس کریں گے مسالے کے اندر یہ دیکھیں بلکل مکس ہو چکا ہے چاوال کے اوپر ہم نے اس کی تہ لگا دیئے چاوال ڈالیں میں نے اس کے پر فش ڈالیں تھوڑا سی ٹی مارٹر ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچیں تھوڑا سی لیمن کے وہ ڈالیں اوپر سے ایک تہ میں چاوال کی لگا دیئے تاکہ اچھے سے فش بھی ہماری ہو جائے اور یہ دیکھیں رنگ لگایا ہے اس کے پر کلر تھوڑا سر میں نے کیونے میں ڈالت ہو کتنی زبردست ہی ہماری فش مریانی تیار ہو چکی اس کو آپ زیادہ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ہے اب ہم بچوں کے لیے بنائیں گے چکن ڈونٹس بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست سے چکن ڈونٹس بنتے ہیں بہت ہی ایزی یہ دیکھیں آدھا کلو میں نے چکن لیا کیمہ لیا اس کے اندر پیاز ڈالیں بہت یلو میری پیپر دالیں اور اس کو ہم سب اچھی طریقہ سے پیس لیں گے اب اس کے اندر کورن فلور آئٹ کر رہی ہوں ریکانڈہ آئٹ کر رہی ہوں پیپرکا پورڈر میں نے آئٹ کیا تھوڑی سی پیانڈ لال مرچ میں نے اس کے اندر ایڈ کیے اور اس کے اندر میں نے آلو بھی ایڈ کیے تھے ساتھ میں دو آلو بھی بوائل ایڈ کیے تھے اس کو بنا کے میں نے فریزر میں رکھ دیئے تاکہ یہ ہو جائیں اب اس کے بعد ہم اس کے اندر میدے میں کوٹ کریں گے انڈے میں کریں گے اور اس کو ہم بریڈ کرم میں کوٹ کر کے اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے بہت زیادہ دیز آنچ میں نہیں فرائی کریں گے میڈیم فلیم بھی رکھیں گے گرم کرنے کے بعد کیونکہ فریزر میں رکھی ہوئے ہیں تو اندر تک ہو جائیں اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے بچوں کو بہت پسند آتے ہیں چکن پوٹیٹو ڈونٹ ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردر سے تیار ہو چکے ہیں ہمارے فرائی ہو چکے اس کو بھی آپ زبر فرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اب ہم سردیوں کے مناظبت سے گڑ کے چاول بنائیں گے جو کہ سردیوں میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹ آتا ہے اس کا بنیزبت دوسرے میٹھے کے گڑ کے چاول بہت اچھے لگتے ہیں سردیوں میں یہ دیکھیں چاول لیے ہیں میں نے ایک کلو اس کو ہم گوڑ لیا ہے میں نے تقریباً ڈیرھ کلو اس کو میں اچھے سے چاولوں کو بلکل بھی کنی نہیں رہے گی اس کو پوری کنی پہ اس کو بالیں گے اس میں کنی نہیں چھوڑیں گے ورنہ چاول میں اٹ جاتے ہیں اب ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے یہ میں نے ڈیرھ کلو گوڑ لیا ہے تھوڑا سا ڈالا ہے پانی میں نے ایک کپ کے قریب اور اس کے اندر سونف ڈال دی ہے میں نے اور اس کو ہم ابھی تھوڑا سایسے کر کے اور بلکل سلو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ ڈھک کر کور کر دیں گے تاکہ گوڑ ہمارا جلدی سے میلٹ ہو جائے اب یہ دیکھیں گوڑ ہمارا میلٹ ہو چکا ہے سارا اب اس کے اندر میں نے چاول جو بال کے رکھے تھے پسا کے اس کو میں نے اس میٹ کر دیئے اور اس کو ہم تھوڑی سی ہائی فلیم پہ پکائیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ جلدی سے خوشک ہو جائے اور چاول جو ہے آرام سی دم پہ آ جائیں گے پھر اس طرح سے پکائیں آپ اس کو چاول آپ چاہیں تو گوڑ کا جو شیرہ ہے اس کو چھان بھی سکتے ہیں میں چھانا نہیں ہی میں نے تاکہ جو ہے اس میں جو سونف ہوتی وہ مزے کی لگتی ہے موہ میں بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے اب اس کے اندر میں نے کشوش ایڈ کر دیئے تھوڑے سے میں اس کے اندر یہ ایک خویا ایڈ کر لی ہوں ساتھ میں اور اس کو ہم نے دم پہ لگا دیا ہے دیکھیں ہمارے گوڑ کے چاول کتنے زبردستے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست سے لگتے ہیں اس کو آپ ضرور بڑے ہی سمپل طریقے سے بنائے گئے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کر دیئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا میری چینل کو جس کا سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں